بیجنگ سے قریب دو ہزار کلومیٹر پسچی میں موجود بنجا ریگستان کو چین سرکار ان دنوں جگہ جگہ خود رہی ہے یہ انسانوں کا بھلا کرنے کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ انتر مہادوی پی بیلیسٹک مسائلوں یعنی کی آئی سی بی ایم سے پرمانوں ہتھیاروں کو داغنے کے لیے سیکڑوں کلومیٹر لمبا چوڑا میدان ہے جی ہاں چین اپنے اتر پشمی پرانچ یومین کے قریب لیگستان میں 110 سے زیادہ انڈرگراؤن ٹھکانے بنا رہا ہے ایسے میں ایک ٹھکانے کو سائلو اور ایسے ٹھکانوں سے بھرے پورے علاقوں کو سائلو فیلڈ کہا جا رہا ہے ان سے ایسی بیلیسٹک مسائل اداقی جا سکتی ہیں جن کی مارک دوری 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی یہ خلاصہ کمرشل سیٹیلائٹ سے لی گئی تصویروں کے انالیسس سے ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے بھی اس طرح کے ایک اور علاقے کا پتہ چلا تھا جس میں بھی پرمانوں میں سائلو کو لانچ کرنے کے لیے 100 سے زیادہ سائلوز بنائے جانے کا خلاصہ ہوا تھا یہ علاقہ یومین سے قریب 500 کلومیٹر دور ریگستان کے حامی علاقے میں ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان 210 سے زیادہ سائلوز میں داگی جانے والی آئی سی بی ایم ایس کی چپیٹ میں بھارہ سمیر پوری دنیا آ سکتی ہے حالی میں تلاشا گیا یہ سائلو فیلڈ چین کے جنجیونگ چیتر میں پوروی حصے میں ہے یہ علاقہ حامی شہر میں چین کے کوکھیات ری ایجوکیشن شیوروں سے زیادہ دور نہیں ہیں پچھلے ہفتے دا فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نے پلانٹ لیپ سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے سے اس کی پہچان کی ہے فیڈریشن نے یہ تصویریں نیو یوک ٹائمز سے بھی شیئر کی ہیں یہ حامی شہر سے ساٹھ کلومیٹر درکشن پسٹی میں ایگر مسلمانوں کے لیے بنائے گئے سرکاری ریجیونیشن سینٹر کے قریب ہیں ان سینٹرس میں ایگر مسلمانوں کو کٹر ساز سے باہر نکالنے کے نام پر قید میں رکھا جاتا ہے ایکسپرٹ گروپ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصویروں میں پرمانو مسائلوں کی سیکڑو لانچ ٹھکانوں کا پتہ لگنا کوئی اتفاق نہیں ہے دراصل یہ سائلوز بنائے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ دنیا کو دکھ جائیں دراصل آرطک اور تقنیقی مہاشکتی بننے کی مہاتفا کانشاہ کہ چلتے چین اپنے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ امریکہ اور روز جتنا بڑھا کر ان کی نمائش کرنا چاہتا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں